اسلام علیکم all about concept کے اندر آپ لوگوں کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید آج most recently ابھی پنجاب انیورسٹی نے ایک نئی update جاری کی ہے میں سوچا آپ کے اس کو پر مزید update آپ لوگوں کو دیتا رہوں اسی طرح ہی تو آج کی پنجاب انیورسٹی کی update جو ہے وہ آنے والے ان بی اے بی اے سی پی پی پر کے بعد اب جتنے بھی پی پر ہوں گے میں آپ لوگ پوری ایک لسٹ بنا کے اوپر آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں تو اس کے اندر جو جتنی بھی date سی وہ ساری کی ساری expected date جو ہے نا وہ ساری اس وقت چینج ہو چکی ہیں تو امید کرتا ہوں آپ لوگ یہ ویڈیو پوری دیکھیں گے تاکہ آپ لوگوں سے ریلیٹری جو معلومات ہوں اور آپ کے دوستوں سے ریلیٹری جو معلومات ہوں آپ کو پتہ لگ سکیں اور آپ ان تک پہنچا سکیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگ سے گزارش یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور پیڈیو کو لائک کر دیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا اور سٹارٹ کرتے ہیں پنجابی نیورسٹی جو بی اے بی اے سی کے ابھی آن لائن جو پیپر چل رہے ہیں ان میں انہوں نے expected date جو ہے نا اس کے بعد ساری چینج کر دی ہیں اس کی reasons کیا بنی ہیں اس وقت کہ کچھ student نے جو ہے اس university is open نہیں ہو رہی ہیں اور دوسری بات ہے student نے admissions بھی لینے ہیں اور ساتھ میں job کہیں بھی apply کرنے ہیں تو اس ویے سے انہوں نے کیا کر دیا ہے papers کی date جو ہے نا ان کو change کر دیا ہے paper کون کون سے mamsc part 1 and 2 bcom part 1 and part 2 llb babsc part 1 and 2 کے جتنے بھی traditional paper سب کی date جو ہے نا وہ پنجاب university نے change کر دی ہے change جو کر دی ہے اس کی اب کیا ہوگی final 7th september کو جو university open کرنے سے related جو اس وقت press conference ہوگی اس میں جو meeting ہوگی اس میں decide کیا جائے گا final جو ہے وہ اس کے لیے university کب open ہوں گی ان کے لیے admissions بغیرہ کا کیا criteria ہوگا اور یہ جو papers ہونے کے لیے آ رہے ہیں ان کی final date اس کے بعد جھانا وہ decide کی جائے گی اب اس وقت جو میں date بتانے کے لیے جا رہا ہوں یہ tentative date ہے یعنی expected date ہے rz طور پر جن کو بولا جاتا ہے rz dates ہیں ان سب کے یہ سارے paper جتنے بھی ہیں mamsc bcom part 1 part 2 llb bfa bba bbac part 1 and 2 and 650 plus affiliated college جو اس محصر سسٹم ہیں ان سب سے related update دینے کے لیے جا رہا ہوں سب سے پہلے اگر میں آپ سے بات کروں کہ ہمارے پاس جو اس وقت اللہ آپ کا بھلا کرے سب سے پہلے mamsc part 1 and part 2 ان سب کی اگر میں بات کروں تو یہ last update جو تھی وہ یہ تھی کہ 17 سپٹیمبر کو mamsc part 2 کے paper ہونے جا رہے تھے جس میں bbicom part 1 sorry part 2 کبھی تھا اب انہوں نے کیا کر دیا وہ dates ہیں وہ change کر دی ہیں old date جو تھی وہ 17 سپٹیمبر تھی لیکن اب انہوں نے جو change کی ہے tentative date جو ہے وہ ہے 26 سپٹیمبر یا 1st October ان کے درمیان درمیان کے اندر جو ہے 2026 سپٹیمبر سے 1st October کے درمیان میں کوئی بھی date ہو سکتی ہے جہاں پر mamsc کے traditional paper جہانا part 2 کے start ہو جائیں گے اس طرح become part 1 and part 2 پہلے become part 2 کے paper ہونے تھے پہلے جو کہ november کے اندر expected تھے become part 1 کے اور become part 2 کے جو paper expected تھے وہ تھے 17 سپٹیمبر کو لیکن اب جو date change ہو چکی ہے وہ یہ ہے کہ 26 سپٹیمبر کو become part 1 and become part 2 دونوں کے paper 26 سپٹیمبر یا 1st October سے start ہو جائیں گے اسی طرح اللہ اللہ بی کے papers ہیں وہ بھی 26 سپٹیمبر سے start ہوں گے بی ای فے یا بی بی ای پیپر ان کے بھی 26 سپٹیمبر سے start ہوں گے تو یہ چار قسم کی ڈگریز ہیں mamsc بی کم اور اللہ بی اور بی ای فے بی بی ای ان کے paper جہاں 26 سپٹیمبر یا پھر 1 اکتوبر تک جہانا ان کو start کر دیا جائے گا اس کے بعد بات کریں affiliated colleges کے اندر جن کے اندر مختلی قسم کے سمیسٹرز بغیرہ چلنے ہیں semester 2 semester 4 6 and 8 تو ان semester کے جو paper ہیں وہ 26 اکتوبر یا 1st November اس کے درمیان کے اندر جہانا وہ paper start کر دی جائیں گے یہ پنجاب university کی latest update ہے آپ لوگوں کو جو اس وقت میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں کہ affiliated college جتنے ہیں جو کہ اس وقت 650 plus ہے 650 plus colleges ہیں جن کے semester اس وقت چل رہے ہیں ان کے اندر جہاں وہ بی اے بی اے سی بھی ہیں بی اے بی اے سی associate degrees ہوگا رہا ہیں ان کے semester 2 4 6 اور 8 اس وقت چل رہے ہیں ان کے paper اس وقت ہوں گے 26 اکتوبر سے 1st November کے درمیان کسی بھی وقت جہاں اس کی date issue کر دی جائے گی اور paper start ہو جائیں گے اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے بی اے بی اے سی part 2 یعنی جن کے paper expected تھے کہ دسمبر کے اندر ہوں گے اب انہوں نے chain کر کے یعنی دسمبر کے end کے اوپر یا mid کے اندر expected تھے اب وہ 26 نومبر کو paper جہانا وہ expected ہے tentative date ہے یہ نومبر کے mid میں بھی ہو سکتے ہیں نومبر کے end پہ بھی ہو سکتے ہیں یعنی 26 نومبر جہانا وہ اس وقت date دی گئی ہے اسی طرح بی اے سے بی اے بی اے سی part 1 کے paper بھی جو آگے اکتوبر کے اندر expected تھے اب وہ انہوں نے کٹھے کر دی ہیں یعنی بی اے بی اے سی part 1 اور part 2 جو combine بھی دے رہے ہیں ان کے paper ہی کب start ہوں گے 26 نومبر کو یعنی part 1 اور part 2 کے paper اب 26 نومبر کو start ہوں گے اس کے بعد آ جاتے ہیں ام اے ام اے سی part 1 یہ ساری میں date wise منتلی چاہ رہا ہوں سپٹیمبر اکتوبر نومبر اور آگے دیسمبر آگے اے 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 سی part 1 part 2 کے paper جو ہے وہ 26 سپٹیمبر کو ہوں گے اور اے 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 سی part 1 کے paper 26 دیسمبر کو ہوں گے اور ان سب کی paperوں کی جو date sheet ہے وہ expected بہت ہی جل جو ہے نا پنجاب university کی website کے اوپر جو ہے نا وہ upload کر دی جائے گی اور ان سب کا result جو اس وقت پنجاب university کی recent update کے مطابق first january یا january بلکل start کے اندر اندر جہاں وہ upload کر دی جائے گی result ان کا upload کر دیا رہے گا تو یہ تھی آج کی update کہ پنجاب university نے recently جو changing king ہے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اس کی سمجھ آ چکی ہوگی سمجھ آگی ہے سمجھ آگی ہے امید ہے سمجھ آگی ہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے اندر تب تک کے لیے عزائز دیجئے اور اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ سب کو کامیاب کامران کرے thank you so much اللہ حافظ موسیقی